ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبی سے پہلے عماد وسیم نے انٹرنیشنل کرکٹ سے اپنی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لینے کا اندیا دیا ہے شاہنشاہ افریدی نے ان سے بات کی ہے اور ایک بڑا اعلان کیا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شین وارسن کے ساتھ پاکستان کرپورٹ کے معاملات پینا ہو سکے البتہ شین وارسن نے اس بات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے پاکستانی رپو میں ایک کروڑ کے لگ بھگ رکم مانگی تھی در حقیقت معاملات کچھ اور تھے جس کی وجہ سے معاملات حل نہ ہو سکے ان دونوں موضوعات پر بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں عماد وسیم کے اوپر جنہوں نے اپنی ایک تازہ گفتگو میں جو کہ انٹرویو تھا ایک سوشل میڈیا پر جس میں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان ٹیم کو اگر ضرورت ہے تو وہ ریٹائرمنٹ واپس لینے کے لیے تیار ہیں پہلے بھی پاکستان کے لیے کھیلے ہیں پاکستان ہی کی وجہ سے ان کا نام روشن ہوا ہے یہاں بندہ پوچھے کہ جب ورل کپ دوہزار تائیس سر کے اوپر تھا تو کیا عماد وسیم نے اپنی جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ انڈیا کے لیے نہ کھیلنے کے لیے کیا تھا تو کیا اس ٹیم پاکستان ٹیم کو ضرورت نہیں تھی میرے خیال میں ورل کپ دوہزار تائیس میں جتنی ضرورت تھی میرے اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہو سکتی تھی اور اس کے علاوہ جو نیوزیلین کے خلاف سریز تھی اس میں بھی وہ انہوں نے پہلے ہی عدم دستیابی کا اعلان کر دیا تھا تو اس طرح سے معاملات صحیح نہیں تھے ہو سکتا ہے کہ ان کو بھرمو اپنی کراچی کینگز کے لیے جو گزشتہ پی ایس ایل سیزن کھیلا تھا اس میں شاندار پرفرمنس دی تھی اس کا بھی ہم کمپیر کرتے ہیں یہ ہے کہ اب عماد وسیم نے جو کہا ہے کہ شاہین شاہفیدی نے ان سے بات کی تھی اور میں نے ان کو جواب میں یہ کہا تھا کہ پی ایس ایل کے بعد اس موضوع پر بات کریں گے اور اگر پاکستان ٹیم کو ضرورت ہوئی تو وہ ریٹائرمنٹ واپس لے لیں گے یہ ایک بڑا اعلان ہے ان کی جانب سے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ شاہین شاہفیدی جن کی اپنی کپتانی خطرے میں ہے کیا ان سے جو معاملات ہیں وہ حل ہوئے تھے اور کیا وہ دوبارہ پاکستان ٹیم میں آ سکتے ہیں عماد وسیم جب پاکستان نے چند ہی ماہ بعد ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کلنا ہے اور پاکستان کو ایک ایسے آل اونڈر کی ضرورت ہے جو کہ تجربہ کار ہو گو کہ عماد وسیم کی پی ایس ایل میں اس طرح کی بیٹنگ کار کر دی نہیں رہی ہے لیکن برحال وہ اہلیت رکھتے ہیں اور اسامہ میر سے بہتر آپشن بھی ہو سکتے ہیں اس کا جواب تو آنے والے دنوں میں ملے گا کہ پی سی بی کیا فیصلہ کرتا ہے نیا کپتان کون آتا ہے اور اس کو کتنی ضرورت ہوتی ہے عماد وسیم کی لیکن اہم کیز یہ ہے کہ اگر پاکستان سپر لیگ کا روان ایڈیشن دیکھیں تو جو ان کی بیٹنگ کار کردگی ہے عماد وسیم کی وہ زیادہ بہتر نہیں رہی ہے سات انکس کے لیے دس میچے میں صرف اٹھالیس رنز کی ہیں اور تیس ان کا بیسٹ سکور رہا دیگر چھے انکس میں وہ صرف اٹھارہ رنز بنا سکے آٹھ رن فینکس کی معمولی ایوریج ہے ایک سو سترہ کا سٹرائک ریٹ ہے صرف پانچ چوکے اور ایک چھکا لگا سکے ہیں اب تک اور اس کے مقابلے میں اگر گزشتہ ایڈیشن دیکھیں یعنی کہ پی ایسل دوہزار تائیس جس میں وہ کراچی کنگز کے لیے کھیلے تھے تو دس انکس میں چار سو چار رنز کیے تھے جہاں پر وہ رنوان ایڈیشن میں اب تک پورے میچس میں ملا کر رنز کی ففٹی تک مکمل نہیں کر سکے اور گزشتہ ایڈیشن میں وہ چار سو رنز بنانے میں کامیاب رہے تھے نائنٹی ٹو ان کا بیسٹ سکور تھا اس بار تیس ان کا بیسٹ سکور ہے آٹھ کی ایوریج ہے سال اور جبکہ گزشتہ سال ایک سو چونتیس اشاریہ چھے چھے ایوریج تھی ایک سو سترہ کا سٹرائک ریٹ ہے دوہزار چوبیس میں اور دوہزار تیس میں ایک سو ستر رنز فیسو عبال سے زیادہ سٹرائک ریٹ تھا روان سیزن میں کوئی ففٹی یا سنچری نہیں کی جبکہ گزشتہ سیزن میں تین ففٹیاں کی تھی پانچ چوکے اور ایک چھکا لگایا ہے دوہزار تیس میں جبکہ گزشتہ سیزن میں ایک تالیس چوکے اور سولہ چھکے لگایا تھا عماد وسیم نے اور اگر بولنگ کارکردگی کی بات کریں تو میرے خیال میں کسی اگر تک اس سال ان کی کارکردگی اب بہتر ہو چکی ہے خاص طور پر آخری جو کم سگرے ہیں اس کے بعد ان کی کارکردگی زیادہ بہتر ہوئی ہے دس میچز کے لئے ہیں دونوں جو ایڈیشن سے نو وکٹیں اصل کی تھی دوہزار تیس میں سات وکٹیں اصل کی ہیں دوہزار چوبیس میں تین سولہ بسٹ کارکردگی تھی گزشتہ سال تین بارہ سال بسٹ کارکردگی ہے فی وکٹ کے لئے گزشتہ سال اٹھائیس تنز دیئے سال انتیس تنز دیئے اور اس کے علاوہ سات اشاریہ نو تین اکنومی ریٹ رہا تھا اس سال ان کا اکنومی ریٹ چھ اشاریہ آٹھ تین ہے جو کہ گزشتہ دو میچز کی وجہ سے زیادہ بہتر ہوا ہے اور اگر اسٹرائک ریٹ کی بات کریں تو اس سال ان کی کارکردگی زیادہ بری ہے فی وکٹ کے لئے پچیس گیندیں پھینک رہے ہیں جبکہ گزشتہ ایڈیشن میں صرف اکیسویں گیند پر وہ وکٹ حاصل کر رہے تھے اور گزشتہ ایڈیشن میں بھی وہ چار یا پانچ وکٹوں کی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے اس بار بھی نہیں دکھا سکے ہیں تو یہ اپ ڈیٹ ہیں اماد وسیم کے حوالے سے ان کی پرفرمنس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اب شین وارسن کے حوالے سے بات کرتے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورٹ کے معاملات حل نہیں ہو سکے ہیں اور ان کے ساتھ جو معاملات ہو رہے تھے اس میں یہ کہا گیا کہ ایک کروٹ روپے سے زیادہ رقم مانگی تھی شین وارسن نے البتہ شین وارسن کے ذرائع کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے رقم کا مسئلہ نہیں تھا اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پہلے سے کمنٹمنٹس تھی دیگر کچھ وجوہات بھی تھی اور فیملی کو ٹیم دینا چاہ رہے تھے اور یہی بنیادی وجہ بنی ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے ایز اے ہیڈ کوچ لیکن جو یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملات ان کے جو مالی معاملات تھے وہ حل نہیں ہو سکے تھے اس میں حقیقت نہیں ہے لیکن اب اصل چیز یہ ہے کہ وجہ کچھ بھی ہو لیکن شین وارسن کے پاکستان کے ساتھ معاملات حل نہیں ہو سکے ہیں وہ پاکستان کے ہیڈ کوچ نہیں بنیں گے اور یہ ایک طرح سے بری خبر ہے کیونکہ اب پاکستان کو ہیڈ کوچ کی ضرورت ہے اور آگے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس آ رہا ہے اس موقع پر کپتان کے ساتھ ساتھ کوچ کی تبدیلی بھی ہونا ہے تو اگر اس موقع پر پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو پھر دو ہزار چوبیس کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے